اسلام علیکم میں ہوں حمزہ جعوید سبزواری اولیکس پاکستان سے ہر کسی کے بچے ان کو عزیز ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں وہ چاہے اپنے آپ پر کمپرمائز کر لیں لیکن اپنے بچوں کی نیڈز اور وانٹس کریں وہ کسی قسم پر کمپرمائز نہیں کرتے اس میں سب سے مین چیز دیکھی جاتی وہ ہے سیفٹی اگر ہم گاڑیوں کی اور بچوں کی سیفٹی کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ جیسے ہی بہتا جا رہا ہے گاڑی کی آٹوموبیل انڈسٹری بھرتی جا رہی ہے تو گاڑی کے اندر جو سیفٹی پروسیجرز ہیں میجرز ہیں یا جو پروٹوکالز ہیں وہ بچوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں جیسے کہ آئیسو فیکس چائلڈ اینکر آپ کو نظر آتا ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم آپ کو کار سیٹس کے بارے میں بتائیں سیفٹی کار سیٹس بچوں کے لیے ہم نے جب اول ایکس پہ اتنا چیک کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں اول ایکس پہ آکے وہ کافی سرچ کرتے ہیں چائلڈ سیٹس کا جو گاڑیوں کے انسٹال ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ان کی اقسام کیا ہیں اور ان کو انسٹال کیا کرتے ہیں اور آپ نے کن چیزوں کا مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ڈیزائیڈ پروڈکٹ ہے اس کو پرچیز کرنا ہے تو آج ہم آپ کو دو کامن ٹائپس بتائیں گے کار سیٹس کی تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی کونسی ہے اچھا سب سے پہلے جو ہمارے پاس پروڈکٹ اویلیبل ہے مطلب کہ جو ہمارے پاس چائلڈ کار سیٹ اویلیبل ہے یہ سب سے زیادہ کامن ہے اور اس کی کامن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایکنومکل ہے سیکنڈ لائٹ ویٹ ہے اور تھرڈ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سلوٹس بنے ہوئے یہ چار اس کے اندر کار سیٹس کار کے اندر جو سیٹس کے بیلٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ انسرٹ ہوتی ہیں تاکہ آپ کی یہ جو چائلڈ کار سیٹ ہے وہ بیک سائٹ پہ انسٹال ہو جائے اچھا آپ نے اس کو انسٹال کرتے ہوئے ایک چیز کا ابھی ہم آ کے آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے کہ اس کو انسٹال کیس طرح کرنا ہے لیکن آپ نے اس کا ایک چیز کا خیال یہ رکھ رہا ہے کہ یہ جو چیر ہے یہ اپسٹ انسٹال ہوتی ہے مطلب کہ آپ کے بچے کا جو فیس ہے وہ بیک سیٹ پہ فیس کر رہا ہوگا اچھا جیسا آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ لائٹ ویٹ ہے ایک نومیکل ہے اور کامپیکٹ ہے لیکن اس کے تھوڑے ڈراؤ بیکس بھی ہیں ڈراؤ بیکس یہ ہے کہ اس کو انسٹال کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر سلوٹس بنے ہوئے کار سیٹ کے تو جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے آپ کی سیٹ بیلٹ ہے وہ ٹائٹ ہو گئی بھی ہے اور اگر آپ کافی فریکونٹلی استعمال کرتے ہیں اس کو مطلب کہ روز استعمال کریں تو آپ نے ہر ایک دن بعد یا ہر کچھ گھنٹے بعد آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی سیٹ بیلٹ جو ہے وہ سلپ نہ ہو گئی یا لوز نہ ہو گئی تو آپ کو اس کو واپس ٹائٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر جیسے ایک سٹینڈر 3 ہارنس وہ آتا ہے سٹرائپ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری ٹائپ کی طرف اگر ہم بات کریں دوسری ٹائپ کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی کار سیٹ کی یہ پرادو ہے بس اس میں مجھے لگتا ہے ویئر کی کمی ہے لیکن چیز وہی ہے اچھا اس ٹائپ کا جو مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو پارٹس میں مشتمل ہے ایک تو اس کا اوپر والا کیری کارٹ ہے اور سیکنڈ ہے بیس اگر ہم بیس کی بات کریں تو یہاں پہ اس کا بٹن ہوتا ہے جب آپ اس لیچ کو پریس کرتے ہیں تو آپ اس کو اعلیدہ کر سکتے ہیں میں اس کو آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں اچھا ہم پہلے بات کرتے ہیں بیس کی اچھا بیس میں بھی دو قسمیں آتی ہیں پہلی ہوتی ہے جس کے اندر سیمپل آپ کو بیلٹ کو آپشن ملتا ہے مطلب کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسے بیلٹ کے سلوٹس بنے ہوئیں یہاں پہ اپنی کار کی جو آپ سیٹ بیلٹس ہیں وہ یہاں پہ آپ انسرٹ کر کے آپ اس کو سیکیورلی پلیس کر سکتے ہیں دوسری ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو آپشن ملتا ہے آئیسو فکس چائلڈ اینکر کے جو ہکس ہیں اس پہ سیکیورلی لگانے کا اچھا سیکنڈ ٹائپ جو جیسے آپ کو بتائیے میں نے بیس کی اس کے اندر ٹو ان ون کا آپشن ایویلبل ہوتا ہے جب بھی ہم آئیسو فکس چائلڈ اینکر والی بیس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ہکس بھی ملتے ہیں اور آپ کو سیٹ بیلٹ کا آپشن بھی ملتا ہے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو آپ کو باہر نکلے ہوئے ہیں اس کے ہکس جو ہیں یہ جو آپ کی سیٹ کے اندر جس کے اندر آئیسو فکس چائلڈ اینکر کا آپشن موجود ہوتا ہے اس کے ہکس کے ساتھ جا کے اٹیش ہو جاتا ہے سیکیور ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے یا آپ کے پاس آپشن ایویلبل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سیٹ بیلٹ کی اپشن میں انسرٹ کر کے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس اوورال سیٹ اپ کی یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بچوں کی کیری کورٹ کی یا چائلڈ کار سیٹ کی پرادو ہے اس کا مین جو فیچر ہے جو مین ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ یہ کمپیٹیویلی اس کی جو گرپ ہے وہ سٹرونگ ہے سیکنڈ اس کی جو بیس ہے وہ آپ اپنی گاڑی میں پرمنیٹلی ایک طرح سے کہہ لیں آپ فکس کر سکتے ہیں مطلق کہ آپ نے بیس جو ہے وہ بیکسیج پر لگا دی بھی ہے اور آپ نے صرف کیری کورٹ کو نکالنا ہے باہر لے جانا ہے اور واپس اس کو فکس کر دینا ہے اچھا یہ لوگ جو پریفر کرتے ہیں اس کو وہ وہ ہے جو زیادہ تر آؤٹ آف سٹی ہے لاؤنگ روٹ پر ڈرائیف کرتے ہیں کمپیٹیویلی پہلے والا جب کو میں نے پہلی قسم دکھائی تھی لوگ وہ آلے اس کو پریفر کرتے ہیں جو ان سٹی تھوڑا بہت ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کا مین فائدہ سے پہلے بتایا کہ یہ ہے کہ یہ فکس ہو جاتی ہے آپ کو زیادہ بودھر نہیں ہوتا کہ آپ آبا سیڈ چیک کریں بیل چیک کریں کہ یہ ٹائٹ ہے یا نہیں ہے آپ اس کو ایک دفعہ ہک کے ساتھ ٹیچ کر دو وہیں پہ فکس ہوگا اور آپ اس کو ایک دم سے لیچ سے کر کے اس کو ڈسکنیک کر کے واپس پلیس کر سکتے ہیں اچھا اس کا جو کون ہے وہ یہ ہے ایک تو یہ بلکی ہوتی ہے مدلکہ تھوڑا اس کا سائز بھی زیادہ ہوتا ہے اس کا بیٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ کمپیٹیولی ایکسپنسیف ہوتی ہے اگر ہم ان دونوں کی پرائس رینج کی بات کر لیں تو اگر آپ یہ بیس والی سیڈ خریدتے ہیں بچوں کی چائلڈ کار سیڈ کی تو اگر آپ سے سیڈ بیلٹ والی بیس کے ساتھ خریدتے ہیں تو وہ آپ کو پندرہ ہزار سے پچیس پینتیس ہزار تک آپ کو اویلیبل نظر آتی ہے اگر آپ بیس خریدتے ہیں آئیسو فکس چائلڈ اینکر والی تو وہ آپ کو پینتیس ہزار سے آن ورڈ مطلب کہ جتنا گھر ڈالو گے اتنا میٹھا ہے کچھ لوگ شاید کنفیوز ہو رہنگے کہ آئیسو فکس چائلڈ اینکر کیا ہے کیونکہ عام لے مین کو شاید اس ٹرم کا اتنا پتا نہیں ہوتا آئیسو فکس چائلڈ اینکر بیسیکلی ایک سیفٹی سٹینڈر ہے مطلب کہ آپ کی گاڑی کے اندر کچھ ہکس بنی ہوتے ہیں جس کے اندر یہ والے پوائنٹ جو کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی سیٹ سیکیور ہو جاتی ہے لوگ مطلب کہ انٹرنیشنلی دیکھا جائے یا لوکلی بھی دیکھا جائے اس میتھرڈ کو کافی سیکیور سمجھتے ہیں اگر ہم بات کریں پچھلی ٹائپ کی جس کی میں نے آپ کو پرائیس مینشن نہیں کی تھی اگر ہم اس کی پرائیس کی بات کریں تو وہ آپ کو سمجھت پانچ سے پندرہ ہزار کے درمیان مل جاتی ہے وہ آپ کی پرسنل پریفرنس پر ہوتا ہے کہ آپ کونسی لائک کرو آپ کو پرمنٹ بیس والی چاہیے یا آپ کو سیٹ بیلٹ والی چاہیے وہ آپ کی بجٹ کے لحاظ سے آپ کی فیسیبیلیٹی کے لحاظ سے یا جو آپ کی ریکوائیمنٹ ہے اس کے ساپ سے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اچھا اگر ہم ان دونوں قسموں کی اگر آپ اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو ایک تھرڈ ٹائپ آتی وہ ہے بوسٹر سیٹ بیسکلی وہ اس طرح کا کیری کارٹنی ہوتا وہ ایک اپسٹریٹ سیٹ ہوتی ہے جس میں بچہ آپ کا بیلکل وینڈ سکرنگ طرف فیس کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر اپنے جو دو سال سے بڑے بچے ہیں موہ اس میں کیا کہتے ہیں سیف لی پلیس کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے بیس کی ایک ڈیٹیل کی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں رکھئے گا اچھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیس کی نیچے کافی ڈیٹیلز مینچن کی ہوئی ہیں یہاں پہ ایک ایک سپائری کی ڈیٹیل مینچن کی ہوئی ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں یا کسی پروڈک کو اٹھا کے پڑھیں بیس والے کو تو اس کے اندر مینفیکچنگ ڈیٹ مینچن کی ہوتی ہے اور ایک طرف ایک سپائری یا اکترہ سے کہلیں بیس بیفور یا آپ کا جو پروڈکٹ ہے کس سن تک کس یر تک کس من تک بیس پوسیبل آپ کو پرفارم کر کے دے گا تو بیسکلی یہ ایک سپائری ڈیٹ نہیں ہوتی یہ آپ کو جو مینفیکچنگ ڈیٹ سے چھ سال یا چار سال کے مارجن کے بعد کی ڈیٹ دی ہوتی اس کی بیس میں کوئی فیچر ایڈ ہو جائے گا یا کیری کارڈ میں کوئی فیچر ایڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جو پروڈکٹ ہے وہ ضائع ہو گیا یا وہ ایکسپائر ہو گیا آپ اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے وہ آپ کی پرسنل پریفرنس ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ بہترس ٹرینڈ پروٹرکولز کو یا فالو کریں تو یہ سارا آپ پر دیپینڈ کرتا ہے اپنے نوٹ کرنی وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کے اندر آئیسو فکس چائلڈ اینکر کا جو لوگو ہے مطلب آپشن ہے وہ آویلیبل ہو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ سرکلز بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک کار سیٹ کا اور بچے کا نشان بنایا ہے مطلب کہ اس کے یہاں پہ نیچے والی سائیڈ پہ آپ جب لیدر ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو ایک روڈ ملے گا جس پہ آپ اس کا ہک اٹیچ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کو آئیسو فکس چائلڈ اینکر کا یہاں پہ ایک لیدر ہٹا کے کیپس ہی ملتی ہے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ جو اس کے ہکس ہوتے ہیں وہ سیکیورلی پلگ ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کو پلیسمنٹ کی تو پہلے تو آپ نے لیچس کا مو اس طرف کرنا ہے اس کے ہکس کا اور آپ نے اس کو لیدر ہٹا کے کنیک کر لینا ہے مطلب کہ یہ جو اس کا پوائنٹ ہے یہ اس کے روڈ کے اوپر لوہے والی پہ اٹیچ ہو جائے گا جب آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ کو ایک کلک کی آواز آئے گی مطلب کہ آپ کا یہ جو ہک ہے وہ سیکیورلی پلیس ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ریڈ والے یہاں پہ انڈیکیٹرز تھے وہ اب گرین ہو چکے ہیں مطلب کہ آپ کا جو ہک ہے وہ اس کے انکر کے اندر سیفلی پلیس ہو چکا ہے آپ ہلاکے بھی دیکھیں گے کہ کافی فرملی یہاں پہ اٹیچ ہو چکا ہے اگر ہم اس بیس کو سیڈ بیلٹ والے آپشن کے ساتھ یوز کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی گاڑی میں آشو فکس کا آپشن موجود نہیں ہے تو آپ نے اگر اس کے سیڈ بیلٹ والے آپشن کو یوز کرنا ہے سلٹ سے گزارنے کے بعد اس کو سٹریٹ کریں سٹریٹ کرنے کے بعد اس کا جو لیچ ہے اس کو اوپن کریں یہ اوپن ہو گیا اس کا جو ریمیننگ پورشن ہے یہاں سے گزاریں اور اس کو لک کر لیں لک کرنے کے بعد آپ کا جو ریمیننگ ہے اس کو یہاں سے گزار کے آپ اس کے جو بکل ہے اس میں ڈال دیں تو اس طرح آپ کا یہ سیفلی پلیس ہو جاتا ہے اچھا جب ایک دفعہ آپ کی بیس انسٹال ہو جائے تو آپ نے جو اس کا کیری کارٹ مطلب جو اس کی سیٹ ہے وہ آپ اس بیس کے اوپر پلیس کر سکتے ہیں یہ سیکیورلی اور آرام سے پلیس ہو چکا ہے مطلب اس کا مین ایڈوانٹیج یہی تھا کہ یہ ایزی ٹو ہینڈل ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ آپ گاڑی میں لگے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو واپس کیری کارٹ کو اتارنا ہے تو سمپل ایک لیچ سے ایک بٹن کی پشت سے یہ واپس اتر آئے گا ہم اس ٹائپ کی بات کریں تو یہ جو سب سے کومن ہے اور وہ کومن ہونے کی وجہ سے پہلے بتایا تھا کہ کومپیکٹ ہے ایکنومکل ہے اور ایزی ٹو کیری ہے تو اس کے اندر آپ کو آپ کو آپ کو اپشن ملتا ہے کہ اس کو آپ سیٹ بیلٹ کی تھرو انسٹال کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے سیٹ بیلٹ کو لینا ہے آپ نے اس کے پہلے ساکٹ سے مطلب کہ پہلے جو یہاں پر سلوٹ بناوا ہے وہاں سے اس کو انسٹ کرنا ہے ایسے کیا پھر آپ اس کو آگے لے کے گئے آگے لے جانے کے بعد آپ نے اس کے دوسرے اند پہ پلیس کیا ایسے پھر آپ نے اس کے بکل کو جب آپ کا یہاں پہ یہ پلیس ہو جائے گا تو آپ نے اس کی سیٹ بیلٹ کو پکڑ کے بیک پہ گھومانا ہے بیک میں گھومانے کے بعد اس کا جو یہ والا اند ہے ٹاپ لیفٹ کورنر کو اگر آپ وہاں پہ پلیس کریں دوسری سیڈ پہ تو ٹاپ رائٹ یوز ہوگا یہاں پہ کریں تو ٹاپ لیفٹ ہوگا اس کو آپ نے یہاں سے انسٹ کر کے اپنی سیٹ بیلٹ کو تھوڑا ٹائٹ کر دینا ہے اچھا اس کو اور سیکیور کرانے کے لیے آپ نے جو اس کا بار ہوتا ہے جس سے آپ اس کو لفٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ پلیس کرنا ہے اور جیسے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے کمفرٹ کے لیے اور خوشی کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں تو آپ کو گاڑی میں بھی یہ قربانی دینی پڑے گی کہ آپ نے فرنٹ سیٹ کو ایک سکنڈ رکھئے گا فل بیک پہ لے کے آنا ہے جب تک اس کے بار پہ ٹچ نہیں ہوتی ہینڈل پہ ٹچ نہیں ہوتی اور کرنے کے بایس کو فکس کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو تھوڑا پہلے فلنزی ہو رہا تھا تھوڑا موف کر رہا تھا وہ اب یہ کافی سٹرانگلی پلیس ہو گیا ہے تو ای بلیو کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کی کمفرٹ کے لیے اور محبت کے لیے اتنی سو قربانی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ قربانی پسند آئی ہو تو ہمارے کانٹینڈ کو لائک کریں جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں انسٹرگرام یوٹیو فیس بوک اس پہ ہمارے کانٹینڈ کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کہ آنے والی ویڈیوز آپ کو شو ہوتی رہیں میں ہوں آپ کا حوست حمزہ جاویس عبزواری اول ایکس پاکستان سے اللہ حافظ